اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں روانی علاج افیشل یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جن دوستوں کے پاس جو غریب ہیں جن کے پاس قرائے کے گھار ہیں وہ اگر اپنا گھار ذاتی خریدنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت ہی پاورفل بہت ہی مجرب عمل آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہ عمل بہت ہی آسان ہے صورت قریش کا عمل ہے اور اس کے آپ تاثیر کو دیکھیں گے اور اس کی طاقت کو دیکھیں گے تو آپ احران ہو جائیں گے یہ عمل بہت ہی سادہ سا ہے بہت ہی آسان سا ہے لیکن اس عمل کی چند ایک شرائط ہیں اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو پورا فائدہ دے گا اس کی شرائط یہ ہیں کہ آپ نے سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد ان کی ادائیگی کرنی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ رزق حلال ہمیشہ کھائیں گے حرام سے بچیں گے اس عمل کے دوران اور بعد میں بھی آپ یہی کریں گے کہ آپ جھوٹ غیبت چگلی یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گے پھر آپ کو یہ عمل فائدہ دے گا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پانچ وقت تو آپ ہر روز نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے ہر فرض نماز کے بعد اور اس عمل کو کرنے سے پہلے کوشش کریں کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور کر دیں اور اس سے انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوگی اور صدقہ آپ جانتے ہیں کہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور اسی طرح آپ چلتے ہیں وظیفے کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور وہ درود پاک درود ابراہیم آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے ہر ایک نماز کے بعد فرض نماز کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد صورت قریش آپ نے سات بار پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں آپ اپنے ذاتی مکان کے مالک بن جائیں گے اگر آپ کے پاس قرائے کا گھر ہے تو وہ آپ چھوڑ دیں گے اور اتنا رزق آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے لیکن ان تمام وظیفوں کے ان کو اجازت ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو سسکرائب کیا ہے جو ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ